بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصلی آج نائن الیون کی بیسویں برسی ہے افغانستان کے اندر نئی اسلامی امارت افغانستان کی حکمت کی آج تقریب حلف برداری تھی جس کو اس بیسویں برسی کے تناظر میں مؤخر کر دیا گیا پہلے برپور تیاریاں دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن بعد میں یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ امریکہ کی جائم سے درخواست کی گئی ہے تالیوان کی جائم سے کہ ہمارے زخموں پر نمک پاشی نہ کی جائے اور کم از کم آج کے دن تقریب حلف برداری نئی حکومت کی نہ کی جائے تالیوان کی جنب سے اس دن کا انتخاب ہی ایک بہت بڑا سبق آموز ایک روئیہ تھا امریکہ کے لیے لیکن بہرحال تالیوان نے امریکہ کی اس درخواست کو بلاخر قبول کر لیا لیکن اس کے ساتھ کچھ ہم ڈیولپمنٹ برطانیہ سے سامنے آ رہی ہیں جہاں برطانوی انٹیلیجنس چیف ایمائی فائف کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ایک بار پھر بھرپور حملوں کا تھرڈ جاری کر دیا ہے یہ کس نویت کی الارمنگ سیچویشن انہوں نے سامنے لائی ہے آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس سے پہلے برطانیہ کے سیکٹری ڈیفنس کیا کہہ چکے ہیں آگے پڑھنے سے پہلے بہت امام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو آپ نے ضرور سبسرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بھر آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے ناظرین جس طرح اسے نائن الیون کی آج بیسویں برسی ہے اور اس پر اسرار واقعے کے حوالے سے مختلف چیمگوئیاں ہمیں سننے کو ملتی ہیں پھر جب ہم تالیمان کی جائیں اسے اس واقعے سے متعلق سب سے اہم ترین شخص جس کو ماسٹر مائنڈ یا جس کو بنیاد کردار کہا جاتا رہا یعنی اسامہ بن لادن جب طالبان گزشتہ ہفتے کے اندر ان کے حال سے اپنی پوزیشن واضح کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ نہ ہی اس عملے کی منصوبہ وندی افغانستان کے اندر ہوئی نہ اسامہ بن لادن اس میں انوال تھے بلکہ یہ ٹوٹلی ایک الگ معاملات تھا تو اس کے بعد اب امریکہ پر کئی سوالات ہیں لیکن اسی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیسوی برسی تو ہے نائن الیون کی لیکن اس کے باوجود امریکہ کے اور برطانیہ کے اور ان کے اتحادیوں کے جو مزاج ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئے اس وقت جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ برطانوی خفیہ ایجنسی ایم آئی فائف کے چیف ہیں ان کی جانب سے آ رہی ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پر ایک تھرٹ الٹ جاری کیا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اب دہشت گردوں کی ایک معفوظ پناہ کا بن چکی ہے اور یہاں سے اب برطانیہ کے اندر بھی ہمیں حملوں کے خطشات موجود ہیں ایک نائن الیون سے متعلقات تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جو جو سٹیٹمنٹ دی وہ میں آپ کے سمدھے رکھوں گا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب طالبان نے افغانستان کے اندر شدت بسندوں کو ایک اخلاقی جواز فرہم کر دیا ہے کہ وہ برطانیہ سمیت کئی بھی حملے کریں اس سٹیٹمنٹ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کی ذہنیت کس طرح کیا اور انہیں بیس سال افغانستان کے اندر خون بہانے بطرین انفرسٹرکچر تباہ کرنے کے بعد اور تو بچوں کی جانے لینے کے بعد بھی ابھی بھی خطرہ یہی محسوس ہو رہا ہے کہ اب بھی افغانستان سے ان کے ملک جو ملوں دور ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس تمام تصورتحال کے دوران ہم نے پچھلے اٹھارہ مینوں کے دوران چھے بڑے ایسے جو شدت پسندی یا دہشت گردی پر مبنی واقعات تھے برطانیہ کے اندر جن کی منصوبہ بندی کی گئی تھی ہم نے ان کو ناکام بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے پورے ایک سال کے دوران تقریباً اکتیس ایسے شدت پسندی پر مبنی واقعات تھے جو برطانیہ کے اندر جو وہ کیے جانے تھے لیکن ہم نے ان کو ناکام بنایا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ایم آئی فائف کی چیف ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں شدت پسندی پر مبنی یہ واقعات جو برطانیہ کے اندر پلان کیے گئے یہ تمام طرح پلاننگ جو ہے یہ دائیں بازوں کی شدت پسند جماعتیں جو ہیں وہ کر رہی ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ جماعتیں ہیں جو سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور ان کے ملٹری ونگز بھی ہیں جو افغانستان کے اندر ہیں بالخصوص ان کی مثال یا ان کی مراد جو ہے وہ ایک بار پھر دائش یا القاعدہ پر ہے انہی کو یہ رائٹ ونگ کرتے ہیں ان کی اپنی پیداوار ہیں برحال اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بالخصوص جو سٹیٹمنٹ اس میں کہا کہ of course there are likely to be terrorist attacks on UK soil on my watch he said saying MI5 works as hard as it can to stop them happening but to our horror we know that won't be possible on every single occasion we do face a consistent global struggle to defeat extremism and to guard against terrorism انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اس بالخص اپنے اس ٹینئور کی انہوں نے بات کی کہ ہمارے مشاہدے میں یہ چیزیں آ رہی ہیں یا ہمیں جو لگ رہا ہے کہ سر سے کے اندر یہ کوئی بڑی کاروائیاں کر سکتے ہیں اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہوگی لیکن ہم گلوبلی عالمی سطح پر ان شدت پسندوں کی سرکوبی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حالیہ افغانستان کے اندر واقعات ہو رہے ہیں اس میں شدد فسند بڑی حد تک انوالو ہیں یہ طالبان کو بھی ابھی بھی شدد فسند کہہ رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسومسٹ گروپ ہے جو اس وقت پاور میں آ چکا ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو دہشت گردوں سے جو شدد فسندوں سے ہمیں خطرات لاحق تھے جو افغانستان کی سرزمین سے وہ پل بھر میں یا وہ کچھ دنوں میں یا کچھ دن گزرنے کے ساتھ ہی وہ خطرات کم نہیں ہوئے بلکہ وہ خطراتہ حال موجود ہیں 9.11 کی دور میں القاعدہ کا جس طرح کا انفرسٹرکچر افغانستان کے اندر موجود تھا وہ اس طرح کا سٹپتہ حال یہ کہہ رہے ہیں کہ برقرار ہے اور یہ راتو رات جو ہے بے شک طالبان کے پاس حکومت چلی گئی اور وہ جو بھی دعوے کر رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف باتیں ہیں اور پرکٹیکلی ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے 9.11 کے دوران القاعدہ پلاننگ کر رہی تھی اس طرح کی پلاننگز آج بھی ہو رہی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ راتو رات نہ صرف ذہنی سطح پر یا سائیکلوجیکل جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چینجنگ آتی ہے ایک مائنسٹ چینج ہوتا ہے بلکہ جو اخلاقی جوازیت ہوتی ہے شدد صندوقی بالخصوص اس سرزمین سے جہاں سے بڑے واقعات جو ہیں ان کی پلاننگ ہو بالخصوص یہ 9.11 کے موقع پر انہوں نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کے دیکھیں 9.11 کی پلاننگ کیوں کہ افغانستان کے اندر ہوئی اور ایک بہت بڑی اخلاقی جوازیت القاعدہ کے پاس اس وقت اس لیے تھی کہ ایک تو اس وقت جو وہ طالبان کا رول تھا اور وہ اکسٹریمسٹ گروپ تھا اور وہ سخت نظریہ کے لوگ تھے شدد صند تھے اور ان کی جو مورل گراؤنڈز تھے جو مورل سپورٹ تھی القاعدہ کی وہ بڑی زیادہ تھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک بار پھر طالبان کا رول ہے یہاں پلاننگ کی اندر اور اب بھی یہ قوی امکانات موجود ہیں بلکہ خطرات موجود ہیں کہ طالبان کے پاور میں موجود ہوتے ہوئے وہ گروپس جو پہلے شدد صند حملوں میں ملوث رہے ہیں ان کے لیے ایک بار پھر اخلاقی جوازیت بن رہی ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ there is a still risk of increase in large plots directed by terrorism groups like al-qaeda the big concern following from afghanistan alongside the immediate inspirational effect is risk that terrorists reconstitute and once again pose us more in the way of world developed sophisticated plots of the sort that we faced in 9-11 and the year there after he said وہی بات جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 9-11 کے جو 2001 کا عرصہ تھا اس وقت جو اقراقی جوازیت تھی شدد صندوں کی افغانستان کی سرزمین سے وہ اس وقت بھی موجود ہے کہ ان کی طالبان خود شدد صند گروپ میں اور یہ پاور میں ہیں آپ کو یہ بھی بتا دوں گے گزہشتہ روز کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب برطانوی سیکٹری دفاع انہوں نے ایکسٹریٹمنٹ دی تھی اور یہ کہا تھا کہ افغانستان کے اندر ہمیں دائش اور القائدہ جیسے شدد صند گروپوں سے خطرہ ہے اور ان کے خلاف اقدمات کرنے کے لیے ہم ایک خصوصی بحری بیڑا جس پر صرف ڈرانز ہوں گے اور وہ افغانستان کے پر حملے کریں گے ان کو ہم سپیشلی ڈپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ص صورتحال ہے جو اس اقسام نے آ رہی اور نائن الیون کے موقع پر انہوں نے ایک بار پھر اپنی ریزرویشنز رکھ دی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نئے چپٹر کا آغاز ہو چکا ہے ایک نئی شدد صندی اور ایک نئی جنگ یہ مسالت کرنے جا رہے ہیں لیکن اب کی بار شاید اس کی شکل مختلف ہوگی چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ